دوستو نمسکار میں جگنات گوتم دیش روزانہ یوٹیوب منچ پر آپ کا سواگت ہے دوستو جو آج جو مدے کی بات ہے یا میرا مدہ ہے وہ یہ ہے کہ چناب سواب پر ہیں ہریانا مدہن سوا کے اور میری کئی دلیت چنتکوں سے بات ہوئی ہے کئی دلیت سماج کے الگ الگ ورگوں کے جن میں نوکر شہابی سامل ہیں سوشل ورکر بھی سامل ہیں ویبین پارٹیوں سے جڑے ہوئے چھوٹے بڑے نیتا بھی سامل ہیں وہ سب باتچیت میں کئی لوگوں سے میری باتچیت ہوئی وہ سب جو ایک ہی دکھ زکت کرتے ہیں کہ ہریانا میں آج تک جب سے ہریانا بنا ہے ایک بھی دلیت مکھے منتری کیوں نہیں بنایا گیا اور کسی پارٹی نے بھی نہیں بنایا اور یہ جب ہم دلیتوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہریانا میں جاتی آدھار پر دیکھیں تو جات سمدائے اور دلیت سمدائے کی آبادی لگ بھگ برابر ہے ویسے تو 20% کہا جاتا ہے دلیتیں ہریانا میں لیکن یہ لوگ بتاتے ہیں کہ 22% سے کم دلیتوں کی سنکھیا ہریانا میں نہیں ہے اور اتنی ہی سنکھیا جاتوں کی ہے جاتوں کی بھی 22% ہے لیکن کئی بار جو جار سمدائے کی لوگ 27% جاتوں کی آبادی بتا دیتے ہیں لیکن دوستوں اس میں جٹسک سامل ہوتے ہیں تو مولتے جاتوں کی آبادی 22% ہے اور 22% کے آس پاس ہی دلیتوں کی آبادی ہے یہ سب سے بڑی دو جاتیاں ہریانا کی ہیں تو دلیتوں کا ملال جائج ہے یا ناجائج ہے یہ تو درسک فیصلہ کریں گے یا بیوین راجنیتک دل فیصلہ کریں گے یا راحل گاندھی یا موڈی جی فیصلہ کریں گے کہ ہریانا میں مکھے منتری کی کرسی پر آج تک کسی دلیت کو کیوں نہیں بٹھایا گیا اور یدی میں جب سے ہریانا بنا 1966-66 میں تب سے میں مکھے منتریوں کے نام بتاؤں تو وہ اس پرکار ہیں ہریانا کے کے پہلے مکھے منتری پنڈیت بھاگوات دیال شرما برہمڑ تھے ہریانا کے دوسرے مکھے منتری راہ بیریندر سنگھ یادب تھے یادب مطلب یہاں ہریانا میں اہیر لکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو تو دوسرا مکھے منتری اہیر کے روپ میں تھے راہ بیریندر سنگھ ہریانا کے تیسرے مکھے منتری بنسی لال جات سمدھائے سے بنے تھے ہریانا کے چوتھے مکھے منتری بنار سی داس گپتہ ویسے سماس سے بنے تھے بنیا سماس سے اور ہریانا کے پانچ میں مکھے منتری جو مکھے منتری کی کرسی پر بیٹھے وہ چودری دیوی لال تھے جو جات سمدھائے سے تھے وہ بھی ہریانا کے چھٹے مکھے منتری جو ہریانا میں بنے وہ تھے چودری بھجن لال بھجن لال بھی وشنوی سماس سے ہیں جو جات کے آس پاس یہ پرکاشت ہی جاتی سے وشنوی آتے ہیں اسی پرکار ہریانا کے ساتھویں مکھے منتری عوم پرکاش چوٹالہ جات یعنی جات پھر کرسی پر بیٹھا مکھے منتری کی پر ہریانا کے آٹھویں مکھے منتری کے روپ میں پھر جات ہریانا کا مکھے منتری بنا اور وہ تھے ماسٹر حکم سنگھ ہریانا کے نوے مکھے منتری بھوپیندر سنگھ ہڈڈہ وہ بھی جات تھے وہ پھر مکھے منتری بنے اور دوستو مکھے منتری ہڈڈہ کے بعد جب دو ہزار چودہ کے چناب ہوئے تو ہریانا کے دسمے مکھے منتری منوہر لال خٹر پنجابی سمدائے سے مکھے منتری بنے اور یہ میں یدی گلتی نہیں کر رہا ہوں تو پنجابی سمدائے سے کوئی پہلا ویکتی تھا جو ہریانا میں مکھے منتری کی کرسی پر بیٹھا اور دوستو اب ہی حال میں کچھ مہینے پہلے جو ہریانا میں بھاجپا کے نئے مکھے منتری بنے وہ نائیب سنگھ سینی یعنی OBC سے جار میں مکھے منتری بھی OBC سے ہی بنے اب جو ہے ہریانا کا بائیس پرتیسٹ دلی سماج وہ جاننا چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ ہریانا میں یہ گیر انصافی کیوں ہو رہی ہے آج تک 6666 کے بعد سے جب سے ہریانا بنا ہریانا میں ایک بھی دلیت کو مکھے منتری نہیں بنایا گیا پچھلے کچھ سمیں سے کماری سیل جا کے نام کو تو اچھالا جا رہا ہے کہ ان کو مکھے منتری بنایا جا سکتا ہے یا راہل گاندی ان کو بنا سکتے ہیں یا راہل گاندی کے من میں سیل جا کو مکھے منتری بنانے کی بات ہے وہ چاہتے ہیں دل سے لیکن دوستو دلیت سماج کے اگبار سماج سے بھی چاہے وہ نوکر شاہ ہیں یا عام جن ہیں ان سے بات کرو تو وہ یہ کہتے ہیں یہ بیکار کی بات ہے سیل سیل جا کو کوئی مکھے منتری نہیں بننے دے گا دلیت کو کوئی مکھے منتری نہیں بننے دے گا یہ سارے بڑی جاتیاں دلیت سماج کو دوا کر رکھنا چاہتی ہیں ان کو ان کی جن سنکھا کے حساب سے وہ وہ سممان نیکے وال ہریانہ بلکہ پورے دیش میں کہیں بھی نہیں ملتا آج ابھی آج آکڑے پورے اندوستان کے اٹھا کر دیکھیں تو شاید جتنا مجھے پتا ہے شاید ایک بھی مکھے منتری دلیت سماج سے نہیں نہیں ہیں ہاں یہ خوشی کی بات ہے کہ کچھ سمیں سے آدھی واسی سماج سے مکھے منتری بننے لگے ہیں دلیت سماج انتجار کر رہا ہے کہ سب ہی ورک کے مکھے منتری ہریانہ اور پورے دیش میں بنائے جاتے ہیں دلیتوں سے ہی کیا ان کو پریج ہے دلیتوں کا نمبر کب آئے گا بڑی سنکھیا میں دلیت پورے دیش میں نواز کرتے ہیں دیش کے ہر کونے میں نواز کرتے ہیں لیکن دلیتوں کے ساتھ یہ گیر برابری کب تک جاری رہے گی ان کو یہ راجنیتک حق کم ملے گا چاہ چھوٹی پارٹی ہے چاہ بڑی پارٹی ہے چاہ چھتری پارٹی ہے ایک بار بس اتر پردیش میں بہن مائیواتی بسپار سپریمو اپنے دم پر مکھے منتری بنی ہیں یہ دلیتوں کے لیے گورو کی بات رہی ہے کہ دیش کے سب سے بڑے پردیش اتر پردیش میں اپنے دم پر کسی محیلہ نے مکھے منتری کی کرسی تک کرسی پر کبجہ کیا لیکن ایسا عام طور پر دکھائی نہیں دیتا کہ کانگریش نے اب آج پانے یا کسی چھتری ادل نے کسی دلیت کو مکھے منتری بنایا ہو اور وہ کوئی بنایا بھی ہو تو وہ پانچ سال اس کو ٹکائے رکھا ہو for the time being جسے مہاراشت کے ایک بار راشت مکھے منتری بنائے تھے کچھ سمیں کے لیے کچھ مہینے کے لیے لیکن کوئی دلیت یہ نہیں جانتا کہ آج پورے ہندوستان میں کتنے دلیت مکھے منتری ہیں ہریانہ کا میں نے سارا آپ کو حساب کتاب بتا دیا تو دوستو دیکھنا یہ ہے کہ ہریانہ میں کیا کبھی کوئی دلیت مکھے منتری بن پائے گا ان کو یہ راج نیتک سممان بھاج پا یا کانگریش بکسے گی دیکھتے ہیں بھویسے میں کیا ہوتا ہے یہ ہریانہ کے دلیتوں کی آواز تھی جو میں نے پردیش کے نیتاؤں پارٹیوں اور جنتا کے سامنے رکھی اب اس پر یہ بڑی پارٹیاں کیا سوچتی ہیں بناتی ہیں نہیں بناتی ہیں یا کیوں نہیں بناتی ہیں اس کا جواب تو ان پارٹیوں کے نیتاؤں کے پاس ہی ہے تو دوستو دیکھتے رہیے دیش رو جانا ملتے ہیں کل کسی نئے مدے میں نئی اپیسوڈ میں جے ہند جے بھارت جے سویدان نوشکار اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک یا انسٹرگرام پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موسیقی